کال ادم تحریک لبیک کے لانگ مارچ سے پہلے لہور میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی چوک یتیم خانہ سے ملکہ علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند دھرنے کے مقام کو جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گئے ہیں بات کر لیتی ہیں ریاض احمد ہمارے ساتھ ہے ریاض صورتحال سے بھی آگاہ کیجئے موبائل فونڈ سرویس بند ہونے سے راستے بند ہونے سے شہریوں کو تو خاصی پریشانی ہو رہی ہوگی جی بلکل ایسا ہی ہے کال ادم تنظیم کے دو جگہ پر دھرنا اس وقت جاری آئے ایک تو ان کا جو مرکز ہے سکیم اوڑ یعنی یتیم خانہ چوک میں وہاں پر ان کا دھرنا جاری ہے جہاں پر کچھ زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بابو سابو چوک پر وہاں پر بیٹھے ہیں ان کی تعداد کچھ زیادہ کم ہے وہاں پر بھی کال ادم تنظیم کے جو کارکن ہیں وہاں پر دھرنا دیئے بیٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے پولیس نے جو انتظامات کی ہیں پولیس نے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ ان کے مرکز سے تقریباً ڈائی کلومیٹر کے فاصلے پر اور یہاں پر بھی میں آپ کو بتا ہوں اپنے کیمرمن ساد نوید کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کو دکھائے کہ یہ کنٹینر جو ہے وہ میرے بلکل سامنے لگا ہے یہاں سے انہوں نے راستہ بند کر دیا ہوا ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ سب سے بند ہے اسی طرح جو انٹرنیٹ سرویس ہے وہ بھی ملحقہ علاقوں میں بند ہے جس میں سامناباد ہے گلشن آبی ہے سبزازار ہے نوہ کوٹ ہے شیرہ کوٹ ان علاقوں میں جو ہے وائی فائی اور انٹرنیٹ جو سرویس ہے وہ بلکل بند ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنے جو ٹریفک کا بہاؤ ہے چونکہ ان سڑکوں پر جو کنٹینر ہے جو برجی چوک سے لے کر جو سکیم موڑ تک وہاں سے ملتان روڑ سے لے کر سکیم موڑ تک اور پھر بابو سابو تک یہاں پر کنٹینر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ٹریفک کا بہاؤ ہے جو ملحقہ سڑک ہے ان پر ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ زیادہ ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنے ٹھیک ہے بیاد صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ